اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل تیرے بین ایک نئے موڈ میں داہل ہو چکا ہے مرتسم ہان اب پاگل ہو چکا ہے اس کا دل کر رہا ہے کسی طریقے میرے سامنے ملک زبیر ہو اور میں اسے جان سے مار دوں مرتسم ہان ملک زبیر کے باپ کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے میری بہن کو اگواہ کر لیا ہے اور وہ مجھے دمکی دے رہا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا اگر ایسا ہوا تو تم میں سے کوئی بھی کل کا سورج نہیں دیکھے گا ملک زبیر کا باپ ڈر جاتا ہے کہتا ہے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں تم فکر نہ کرو میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں دوسری طرف مریم بہت پچھتاتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا وہ ملک زبیر کو کہتی ہے مجھے خود سے گنا رہی ہے کہ میں نے تم جیسے انسان سے محبت کی تم نے تو صرف شمنی نمانے کے لیے میرے ساتھ سارا کھیل کھیلا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی جس پر ملک زبیر ہنسنے لگ جاتا ہے کہتا ہے اب دیکھنا میں تمہاری اور تمہارے ہاندان کی عزت کیسے تار تار کرتا ہوں آگے آپ دیکھیں گے کہ حیاء جو کہ سب کچھ پہلے ہی جانتی تھی لیکن اب وہ میرب کو پھنسانے میں پوری کوشش کر رہی ہے حیاء سب کو کہتی ہے کہ مریم باغی نہیں لیکن اسے بگایا گیا ہے اور یہ سب میرب کا کام ہے ملک زبیر کہتا ہے میری بیوی ایسی نہیں ہے تم اس پر الزام نہ لگاؤ اور وہ بھی اتنا گھٹیا میں الزام نہیں لگا رہی بلکہ میرے پاس ثبوت ہیں وہ ثبوت مرتسم ہان کو دکھاتی ہے جس پر مرتسم ہان میرب کو مارنا شروع ہو جاتا ہے اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا جی ناظرین آپ کے حیال میں کیا ملک زبیر مریم کو بچا لے گا کمنٹ کر کے لازمی بتائیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ